بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو سنائپر گن کا نام آپ لوگوں نے ضرور سن رکھا ہوگا یقیناً موویز اور گیمز وغیرہ میں بھی آپ نے یہ دیکھ رکھی ہوگی یہ کسی بھی آرمی کا ایک بہت ایتھنٹک ہتھیار ہوتا ہے آج میں آپ کو چند کامیاب ترین گنز کے بارے میں بتاؤں گا اگرچہ اس میں روز باروز ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے لیکن ان سنائپر گنز کو اب تک سب سے ایفیکٹیو مانا جاتا ہے دوستو نمبر پانچ پر بات کرتے ہیں سیکو ٹی آر جی فورٹی ٹو کی فن لیئر میں بنائی گئی یہ سنائپر مینوالی اوپریٹڈ اور بولٹ ایکشن ویپن ہے یہ پوائنٹ 330 وینچٹر مینگنم میں بھی دستیاب ہوتی ہے اور پوائنٹ 338 لوپوہ مینگنم میں بھی دستیاب ہوتی ہے یہ دونوں ورجن 27 انچ کے بیریلز کے ساتھ ہوتے ہیں پوائنٹ 300 وینچٹر مینگنم کی رینج 1100 میٹر ہے جبکہ پوائنٹ 338 لوپوہ مینگنم کی میکسیمم رینج 1500 میٹر ہے فن لینڈ کی ڈیفنس فورسز اور لو انفورسمنٹ فورسز اس سنائپر کو استعمال کر رہی ہیں یہ اس طرح ڈیزائن کی گئی ہے کہ اس میں کئی قسم کے ٹیلیسکوپس اور نائٹ سائٹس استعمال کی جا ستی ہیں دوستو نمبر فور پر بات کرتے ہیں بیریٹ ایم نائٹی فائف کی یونائٹڈ سٹیٹس میں بنائی گئی یہ گن مینول بولٹ ایکشن انٹی میٹریل سنائپر ہے اسے بیریٹ فائر آرمز منفیکچرنگ کمپنی نے ڈیزائن کیا ہے اس کی کچھ خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے ٹریگر کے ساتھ پسٹل گرپ ہے جو کہ موویبل ہے اور سنائپر اسے اپنی مرضی سے ایجسٹ کر سکتا ہے یہ سنائپر پندرہ سے زیادہ ملکوں کی آرمی اور لو انفورسمنٹ فورسز استعمال کر رہی ہیں جن میں آسٹریا، ترکی، ڈنمارک، فنلینڈ وغیرہ جیسے ملک شامل ہیں اس کی اسمبلنگ اور ڈس اسمبلنگ بھی بہت آسان ہے کوئی بھی بندہ اس کو صرف ایک منٹ میں اسمبل یا ڈس اسمبل کر سکتا ہے وہ بھی بغیر کسی ٹول کے یہ سنائپر عمومی طور پر حساس ایکوپمنٹ جیسے ائرکرافت، ریڈار وغیرہ کو نشانہ بنانے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے یہ ٹول پوائنٹ سیون بائے نائنٹی نائن ایم ایم کی کارتوس سے لیس ہوتی ہے اس کے بیرل کی لمبائی ٹوائنٹی نائن انچ ہے سوچتے نمبر تین پر بات کرتے ہیں آرڈک وارفیر میگنم کی یہ بریٹش سنائپر رائیفل ہے اس کا چیمبر پوائنٹ 300 وینشٹر میگنم اور پوائنٹ 338 لوپوہ میگنم ایمونیشن سے لیس ہے اس کا وینشٹر میگنم جرمنی اور چیک ریپبلک میں لوکل طور پر استعمال ہوتا ہے جبکہ اس کا لوپوہ میگنم ورجن چودہ ملکوں میں استعمال کیا جاتا ہے اس کا بیرل 26 انچ کا خالص سٹینلیس سٹیل کا بنا ہوا ہوتا ہے وینشٹر میگنم کا کارتوس 7.62x67 ایم ایم کا ہوتا ہے اس کی رینج 1100 میٹر تک ہوتی ہے جبکہ لوپوہ میگنم کا کارتوس 12.72x99 ایم ایم کا ہوتا ہے یہ خاص طور پر ملٹری استعمال کے لیے بنائی گئی ہے اس کی ایفیکٹیو رینج 1500 سے 1700 میٹر تک ہوتی ہے دوستو نمبر دو پر بات کرتے ہیں سٹیر اس ایس جی سکسٹی نائن کی یہ آسٹین سنائپر رائفل ہے اگرچہ دیکھنے میں یہ ایک ہنٹنگ رائفل لگتی ہے لیکن یہ ملٹری اور لو انفورسمنٹ فورسز کے لیے سپیشلی ڈیزائن کی گئی ہے 1960s میں آسٹین آرمی اپنے ایج اچھے نتائج کے حامل سنائپر گن بنانا چاہتے تھے 1969 میں اپنے ملک میں تیار کردہ یہ گن ان کی آرمی نے ایڈاپٹ کر لی اس میں وقت کے ساتھ ساتھ ایمپرویمنٹ آتی گئی آج یہ گن بہترین گنز میں سے دوسرے نمبر پر ہے یہ سنائپر گن پوری دنیا میں استعمال کی جاتی ہے اور اسے پسند بھی کیا جاتا ہے یہ گن پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور انڈیا وغیرہ میں استعمال کی جاتی ہے یہ گن 2015 تک اسی نام سے جانی جاتی تھی پھر اس کا ایک اپگریڈڈ ورجن آیا جس سے SSG 08 سنائپر کا نام دیا گیا SSG 69 ایک بولٹ ایکشن رائفل ہے اس کا چیمبر 7.69 بائی 51 ایم ایم سے لیس ہے جو کے 0.308 ونشٹر کاٹریج کا حامل ہے اس کا بیرل 25.6 انچ تک کا ہوتا ہے دوستو نمبر ایک پر بات کرتے ہیں بیرٹ ایم ایٹی ٹو کی یہ سنائپر سیمی آٹومیٹک اور انٹی میٹیریل رائفل ہے اسے بھی بیرٹ فائر آرمز منفیکچرنگ کمپنی نے ڈیزائن کیا ہے اس رائفل کی ڈیولپمنٹ 1980 میں شروع کر دی گئی تھی اس کا ورکنگ ورجن 1982 میں تیار ہو گیا تھا اس کمپنی نے سور سنائپر رائفل سویڈش آرم فورسز کو 1989 میں بیچی تھی اور 1990 میں یو ایس میرین فورسز نے 125 رائفلز خرید لی تھی پھر اس گن کی ڈیمانڈ بڑھتی گئی اور آج یہ 60 سے زیاد ممالک میں استعمال کی جا رہی ہے جن میں سے کئی ممالک اس انٹی میٹیریل گن کو انٹی پرسنل وپن کے طور پر استعمال کر رہے ہیں یہ دشمن کے پارکڈ ائرکرافٹس ریڈار یونٹس اور ٹرک وغیرہ کی تباہی کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے اس کا پاورفل ایمونیشن کنکریٹ اور انٹوں کی دیوار کو کامیابی سے تباہ کر سکتا ہے اس کا چیمبر پاورفل 12.7 بائی 99 ایم ایم کے ایمونیشن سے لیس ہوتا ہے اس گن کی ایفیکٹیو رینج تقریباً 2000 میٹر تک ہوتی ہے